اسلام علیکم میرے پیارے ویورز ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولوگ جی جناب کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بہت ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں مٹر چکن جس کے لیے میں نے ڈیڑھ پیاس دیا ہے اس کو باری کاٹ کار اس میں ہاف کپ کوکنگ آئل ڈال دیا ہے جو کہ لائٹ برون ہوتے ہی ہم اس میں دس انا در کا پیسٹ ڈال دیں گے یہ ہم نے لس انا در کا پیسٹ ڈال دیا ہے جو ہی یہ ساتھ ہی برون ہوتا ہے اس کو ہم میڈیم آنچ پار ہی برون کریں گے تاکہ یہ لسن اور ادرک جو ہیں وہ جلدی سے جال نہ جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کتنا پیارا لسن ادرک اور پیاس جو ہے وہ برون ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو تماتر اور دو تین سبز مرچیں ڈال کر ان کو اچھے سے بون لیں گے اور ساتھ میں باقی سپائس بھی ایڈ کر دیں گے ایک چمچ نمک کا لیا ہے ایک چمچ مرچ اور تھوڑی سی ہلی ایک چمچ کٹا بھونا دھنیا اس مسالے کو ہم اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں ایک کلو چکن ڈال دیا ہے چکن کو ہم بندرہ سے بیس منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے جب چکن تقریباً ہاف ڈن ہو جائے گا تو ہم اس میں مٹر ایڈ کر دیں گے لیکن چکن کا کچھاپن ختم ہونے کے بعد ہی مٹر ایڈ کریں گے یہ تقریباً ایک کپ مٹر ہیں جو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب مٹروں کو ہم ساتھ دس مٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے اگر آپ کو اس میں پانی کے چھنٹے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی ہلکا سالگا لیں لیکن میری آنچ چلے کی جو ہے وہ بلکل میڈیم سے کم ہے اس لیے میں اسی آنچ پر اس کو اچھے طریقے سے بھون لوں گے یہ بھوننے کے بعد میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اس میں ہم نے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ جس میں مٹر اچھے سے گال جائیں اور غریبی بھی اچھے سے تیار ہو جائے اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے میڈیم آج پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے ڈھک کے ڈھکنے کے بعد دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد ماشاءاللہ سالن جو ہے وہ اچھے سے پک رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا سالن کتنا پیارا پکا تیار ہو رہا ہے اب ہم اس میں کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں گے تھوڑا سا سفید زیرہ بھی ڈال ساتھ ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم خوشب میتھی بھی ڈالیں گے تاکہ اس سے بہت ہی بیاری سی خوشبو سالن میں آئے امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ فلوگ میں اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی